بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے بات کریں گے مقوف العمل پہ ٹھیک ہے کچھ دن سے میری طبیعت ناساس تھی اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا آپ کی خدمت میں اچھا مقوف العمل ایک بڑا ہی آہ یعنی پچیدہ معاملہ ہمارے ساتھ آہ اس کا اکثر بھائیوں کو سامنا ہوتا ہے مقوف آہ مقوف آہ مقوف آہ عمل یعنی کہ ورک سسپنٹ اس پہ آپ کے شو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ یہ کیسے لگتا ہے اور کیسے ہٹتا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ لگتا کیسے ہے اور لگتا کین چورتوں میں ہے فار اگزیمپل آپ کے کفیل کے ساتھ آپ کا ایشو ہو جاتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کفیل نے آپ کا ایکزٹ لگایا آپ کے پاس دو ماہ کا ٹائم ہے اب آپ دو ماہ کے اندر ٹریول کرنا چاہیے قانونی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اب اس پہ سختی آگئی ہے پہلے حالانہ کی یہ ہوتا تھا کہ عامل کی مرضی کے بغیر ایکزٹ نہیں لگ سکتا تھا آپ کو پتا ہے قوانین میں ترامین ڈیلی بیسیز پہ ہوتی ہیں بعض دفعہ ہم ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں تو یہ جو آہ قانون میں تبدیلی اس کے اب باقیرہ طور پہ کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے میرے پاس لیکن اب آہ جو ہماری یہاں پہ عدالت عثمہ ہے وہ اس پہ کار بند ہے اس بات پہ ٹھیک ہے جی یعنی کہ اگر ایکزٹ لگ گیا آپ کو ایکزٹ جانا ہے اس پہ دوسری کوئی بات نہیں ہونی یہ مکتب عمل کا فیصلہ ہے یہ عدالت کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دین میں رکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ کیس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی اگر آپ کا ایکزٹ لگ چکا تو آپ کو جانا پڑے گا ایکزٹ باقی کن صورتوں میں ایکزٹ نہیں لگتا وہ آپ کو پتہ ہے میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں اس میں اگر ایکزٹ لگ گیا تو جانا ہے اب اگر دو مہنے میں آپ نہیں گئے اب کفیل کے سسٹم میں تو آپ موجود ہیں کفیل کے سعودائزیشن سسٹم میں آپ موجود ہیں اس کے کرتمل کے سسٹم میں آپ موجود ہیں تامینہ دیتماعیہ کے سسٹم میں موجود ہیں وہ سارے مطلب اس کے جو منشاہ ہے اس میں آپ موجود ہیں آپ علی راسل عمل ہیں آن دا جوب ہیں آپ کا جو سٹیٹس آئے گا اب آن دا جوب سٹیٹس پہ آپ کا ایکزٹ لگایا آپ ایکزٹ نہیں گیا اب اس کا اوک کرے گا کیا اب کفیل کے پاس حل یہ ہے کہ وہ جائے گا مکتب العمل میں وزارتہ معادل بشریہ جائے گا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرے گا کہ بھائی یہ عمل ہے میرا میں نے اس کا ایکزٹ لگایا لیکن یہ بندہ ٹریول نہیں کیا اب اگر تو آپ ٹریول کر چکے تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو سیری بات ہے اگر ٹریول نہیں کیا تو وہ سسٹم میں شو ہو جائے گا وہاں پہ کہاں واقعی یہ بندے کا ایکزٹ لگایا لیکن یہ بندہ ٹریول نہیں کیا تو وہاں پہ وہ مکوفل عمل لگا دیں گے ورک سسپینڈ کر دیں گے اب اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کفیل کے جس سسٹم میں موجود ہیں لیکن وہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ پھر اس کو آپ کا کوئی کسی قسم کا لوازمت پے کرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کا ذمہ دار نہیں رہ گیا ٹھیک ہے نہیں یعنی کہ وہ آپ کا اب ذمہ دار نہیں ہوا کیونکہ اس نے آپ کو کام سے روگ دی ہے نا سسپینڈ کر دی ہے بھئی آپ ایکزٹ لگا آپ گئے نہیں ہیں یا کوئی بندہ کافی عرصے سے بندے سعودی سے غیب ہے اب اس کا اقامہ ختم ہے تو حروب لگ نہیں سکتا تو وہ بھی اس کا ورک سسپینڈ کی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے میرے سے غیب ہے بندہ لہذا یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کا مطلب ذمہ دار بنوں گا اس طرح تو میں ذمہ دار نہیں بن سکتے اس کا تو یہ لوازمات اس کے میں کیسے پیہ کروں یہ تو میرے سے کافی عرصے سے غیب ہے حروب نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کا اقامہ باقی ہے اقامہ میں کیسے لگاؤں کیونکہ یہ میرے پاس ہی نہیں ہے مطلب میں آردہ سزار اس پر کیسے خرچہ کروں کہ جب یہ بندے ہی میرے پاس نہیں ہیں تو تو اس صورت میں بھی مقوف العمل لگایا جا سکتا ہے ورک سیسپنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سسٹم سے نہیں ہوگا یہ منصر القیوہ سے نہیں ہوگا یہ ویب سیٹ سے نہیں ہوگا اس کے لیے بقاعدہ طور پر کفیل کو مندوب کو جانا ہوتا ہے وزارت المعاد البشریہ میں مکتب العمل میں جانا ہوگا وہاں پہ جا کے یہ سسٹم ہوگا اب یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک اب آگے کیا ہوگا بھائی اس کا حل کیا ہے کہ مقوف العمل جو ہے اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے مقوف العمل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی حروب کی ایک قسم ہے حالانا کہ یہ حروب کی ایک قسم نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ ایکزٹ جانا چاہتے ہیں تو اس میں ایکزٹ آپ جا سکتے ہیں ایکزٹ جانے کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی مکتب کی خدمات اصل کر سکتے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو ایکزٹ جوازات سے لگے گا وہ بندہ واپس آ سکے گا جو ترہیل سے لگے گا حروب میں لگے گا وہ نہیں آ سکتا ٹھیک ہے جی جوازات سے ایکزٹ حروب میں ایکزٹ جوازات سے لگتے نہیں ہیں ترہیل سے لگتا ہے اور جب حروب نہیں ہوتا تو آپ کا ایکزٹ جوازات سے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک قانونی رستہ ہے تو اس کا بھی قانونی رستے کے طریقے ایکزٹ لگ سکتا ہے یہ بندہ جا کے نئے ویزے پہ واپس آ سکتا ہے اس کے لیے آپ ہماری بھی خدمات اصل کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے دوسرا اس کا طریقہ ہے ہٹانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں آپ کو جانا پڑے گا وزارت المعاد البشریہ میں وہاں پہ باہر مندوبین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خدمات آپ اصل کریں ان کو لے کے اندر چلے جائیں یا میں سپرین پہ آپ کو موقع دے رہا ہوں وہاں پہ آپ اس کی ریکویسٹ سامٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کی ترائی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ کوئی کسی کو پیسے دے کہ یہ ختم کروا دوں یہ ذہن میں رکھیں مقوفل عمل والا جو معاملہ ہے ورک سسپینڈ والا جو معاملہ ہے یہ اتنا ہیزی نہیں ہے کہ یہ پیسوں سے ہو ہاں ایکزٹ ہو جائے گا اس میں نو ڈاؤٹ اسی مقوفل عمل میں ایکزٹ جائیں نو ڈیشو واپس آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ورک سسپینڈ کی ہے اس سے حروب کٹ کوئی رل لگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ جا کے واپس آ سکتے ہیں لیکن ختم کر کے اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو پھر آپ کو وزارت المعادل بشریہ چانا ہوگا یا ان کے موقع پہ آن لائن آپ کو اپنی ریکویسٹ سبمنٹ کرنی ہوگی کہ وہ ختم کریں تاکہ آپ اپنا ٹرانسفر کر سکیں یہ دو تین چیزیں ہیں جی اگر آپ نے اس پہ ایکزٹ جانا ہے نو ڈاؤٹ نو ایشو آپ کو یہاں پہ بیس بات سے کرنے کی ضرورت نہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں یا کسی اور مکتب کے پاس چلے جائیں یہ ڈائریکٹ لی ایکزٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ لوگوں سے پرومیس کیا تھا ہم سعودی رہبیہ میں انشاءاللہ تعالی ہر سٹی میں تقریباً اپنا آفیس کھولنے جا رہے ہیں اللہ کی حکم سے ہر جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی آپ کے شہر میں ہم سے آپ کی ملاقات ہوا کرے گی انقریب ہم اس میں آمنمنٹس کریں گے اپنے نظام میں جو ہم کام کرتے ہیں اس میں اور پھر ایک عویزہ کر کے آپ کو اپنے کام کا طریقہ واضح کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمیں مختلف پارٹنرز کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہر سٹی میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے ذاری بات ہے تو ہر سٹی میں جو ہمارا مکتب ہوگا وہ کس طرح ہمارے انڈر ہوگا یہ ہماری آپس میں میٹنگ ہو جائے گی ایک انڈر سینڈنگ بن جائے گی کہ ہم آپ کو جوائن کیا کریں گے منتلی بیسس کے اوپر ویکلی کے اوپر دس دن کے اوپر ہفتہ دس دن پندہ دن کے اوپر ہم آپ کو لازمی طور پر جوائن کیا کریں گے ہر سٹی میں انشاءاللہ تعالی تشریف لائے کریں گے اور وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ سوال جواب بھی ہوا کریں گے آپ لوگوں کے معاملات بھی دیکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ تمام مکتب جو سعودی ریبیہ میں ہم ایک بڑا منشاہ یا بڑا مسلسہ اوپن کرنے جا رہے ہیں جس سعودی کے تواصل سے بھی کیا اللہ کے حکم سے ایک ہی کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ہر جگہ پہ ایک منظم نظام قائم کیا جا سکے بہت بہت شکریہ ڈھیسر خیال رکھے گا اللہ حافظ